موسیقی موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات جشن رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم حضرین محفل کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں خواتین حضرات آج چھبی سوار روزہ ہے اور انشاءاللہ مغرب کے بعد چوتھی تاک رات یعنی تائیسمی شبی کا آغاز شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے مہار پاس کچھ ہی دن بچے ہیں اس رمضان مبارک کے ہم جتنی چاہیں اللہ تعالی سے عبادت کریں اور جتنی چاہیں اللہ تعالی سے مغفرت مانگیں گناہ یہ جو عذاب ہے یہ جو جہنم کا عذاب ہے جو اس کی جو آگ ہے اس سے نجات کیلئے ہم دعا مانگیں اللہ تعالی سے اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کر رہے ہیں میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریب کروانا چاہتا ہوں میں ساتھ علامہ رضوان صالح صاحب بیٹھے ہیں سکولر دین قاری وحی زفر قاسمی صاحب اور دو پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صاحب زادہ عبداللہ اور صاحب زادہ عبدالرحمن اسلام علیکم اس سے پہلے ہم مزید بات کریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہوگا اس کے حوالے سے قاری وحی زفر قاسمی صاحب پرائر پاک کی تلاوت کریں گے آج کونسی آیت ہے جیسے کہ آپ سے علاوات کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کی بسم اللہ علاوات میں کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 موسیقی وَالْكَارِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِلِينَ صدق اللہ العبیم خواتی نظرات اس وقت ایک چھوٹی سے بریک کا وقت ہوا ہے واپس جب آئیں گے تو محی زفر قاسمی صاحب سے اس کا ترجمہ تصیر سنیں گے کہیں میں جائے گا بھی حاضر وقت ہے موسیقی سب سے زیادہ اس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہیں بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار پیٹنے عزتوں کا لٹنے یہ میرے آنکھ اے میرے آنکھ آ جانا تو آ جانا موسیقی موسیقی سب سے زیادہ اس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہیں بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار پیٹنے عزتوں کا لٹنے یہ میرے آنکھ اے میرے آنکھ آ جانا تو آ جانا موسیقی 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 جشنی رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خواتی نزداد میں جب اکیلہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کا یہ میں پروگرام اکیلہ کر پاؤں گا کی نہیں مگر جشنی رمضان ہے اور اللہ تعالی کی رحمت بھی برس رہی ہے اور پھر یہ آخری اشرا بھی اور پھر جانے والا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہنہ کے بغیر یہ پروگرام کمپلیٹ کر پاتا ہے اسلام علیکم اور آپ کو بھی اسلام علیکم آپ سب کو بہت معذرت میں وقت پر آتی ہوں میں وقتی پابندی کرتی ہوں لیکن ہمارے شہر کے حالات ایسے ہیں ٹرافک کے حالات ایسے ہیں سنیں گے مگر ایک عادی بات رہ گئی ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر کے پوری آپ سے بات سنیں گے دیر سے آنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے بس جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کے ون تھرڈی فور اس کا ترجمہ ہے کہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور ماف کرتے ہیں اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے محترم ناظرین و سامعین اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان لوگ اپنے سے کمزوروں پر رحم کرنے کے لیے اپنا مال ضرورت مندوں پر خرج کرتے رہتے ہیں چاہے ان کے حالات کچھ بھی ہوں وہ خود غرضی سے کام نہیں لیتے اور دوسروں کی خطاؤں کو ماف کر دیتے ہیں اور غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہی کامیاب اور بامراد لوگ ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جب آپ خواتین ازاد آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ کیا ہم خود غرض ہیں واقعی یہ بات سوچنے کی بھی ہے ہمارا معاشرہ بھی سوال کرنے کیلئے ہیں بلکل کیونکہ آج مجھے یہ احساس ہوا آتے ہوئے کہ ٹرافک کے حالات سے اتنے خراب نہ ہوتے اگر لوگ تھوڑا سا صبر کر لیتے تھوڑا سا دوسرے کا احساس کر لیتے یہ وہ خود غرضی ہی نظر آتی ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں مجھے راستہ ملے میں آگے گزر جاؤں سب سے تکلیف دے بات یہ تھی کہ ہمارے پیچھے کیا امبیولنس بھی تھی لیکن لوگوں کو کہ جی روزہ ہم نے افطار کرنے پہنچنا ہے اس کی جلدی تھی تو مولانا ہمارے یہ جو عمل ہے معاشرتی طور پہ مگر میں اس سے پہلے کہ میں پرقاعدہ پروگرام کا آغاز کروں ضروری سمجھتا ہوں میں میرے خواہل میں میں نے ان کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے یہ سمجھ لیجے کہ تھوڑی بہت اگر کمپیرنگ سیکھی ہے تو انہی کو دیکھ کے یہ سمجھا بھی ہے آج خواتی نظرات قریش پور صاحب کا انتخاب ہو گیا ہے میں اس حوالے سے اس سے یہی کہوں گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے کمپیرنگ اردو کی کہہ کے تحت صحیح الفاظ کیسے چناو ہے کیا بولنا ہے کیا سے بولنا ہے یہ انہی سے سیکھا تھا اور انداز گفتگو انداز گفتگو کس طرح سے چیز کو آگے لے کر چلنا ہے کس طرح سے ہر طرح کے لوگ آپ کے سامنے آتی ہیں ان سے کس انداز میں بات کرنی ہے تو میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ ان کے لئے سارے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ و مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین محرم کی گناہ کو معاف فرما خطان سے درخذر فرما ان کی نیکیوں کو مقبول اور منظور فرما نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اپنے پیاروں کا ساتھ اتا فرما یا رب العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا قبر کی کشاہدگی اتا فرما یا رب العالمین بخشش اتا فرما جنت میں داخلہ آسان فرما و صلی اللہ تعالی الاخر خلق نوریرش و ذینتی فرشیہ محمد و حالی و صحابی اچماعین برحمت بہت بڑی سعادت بھی ہے کہ آج چھبیسا روزہ ہے آج ستائیسوی کی رات شب شروع ہو جائے گی مغرب کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہی لیرت القدر ہو تو اللہ تعالی کی مرضی ہے جس کو جب بلالے لیکن یہ بھی ایک سعادت ہوتی ہے کہ آپ ایسے مہینے ایسے برکتوں رحمتوں والے مہینے میں اپنے مالک کے پاس آپس یالے جائیں بلکل بڑے لوگوں کی تو آپ سمجھ لیجئے خواہش دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ٹھیک ہے مرنا برحق اگر ہمیں اٹھا رہا ہے تو اسی حوالے سے کہ آپ رمضان میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے ہیں ادنا امہین میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری محترم خورا شبور صاحب اللہ تعالیٰ اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے ہیں اس دن میں نے آپ کے سامنے ایک ناشری پڑی تھی فارسی میں جی جی حضرت جامی رحمت اللہ لے کی وَسَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ نُورٍ قَزُوشُدْ نُورْحَا پَیدَا یہ پڑی تھی میں نے جی ہاں بلکل تو میں نے جب قریش پور صاحب کو فون کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اگر آپ مجھے اچھے طرح سے بتا دیں تو میں اس کا منظوم بھی کرا لوں میں انشاءاللہ تو آپ یقین کریں اتنی محبت سے انہوں نے لکھوایا اور اتنی اچھے طرح سے اس کا ترجمہ لکھوایا وہ آج تک میں بھاگ موجود ہے بس میں ان کے لئے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص اپنے جوارِ رحمت اللہ لے گا تو تو ہوایی آج ریکویس بھی یہی ہوگی کہ آپ یہی والی نات پڑھیں انشاءاللہ اور میرے خیال میں اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ابھی آپ ہی کے پاس مائک ہیں ابھی بسم اللہ اللہ کا صلاة و سلام ہو اس ذات پر جس کے نور سے سیکڑ و نور پیدا ہوئے زمین ان کی محبت میں خاموش ہے اور آسمان ان کے عشق میں فدائی ہے تو یہ اس کا ترجمہ ہے جو مجھے قریش پر سامنے لکھوایا اور اس کے بعد اگر نامِ محمد را نیاورد شفی آدم نہ آدم یافتِ توبہ نہ نوح از غرقِ نجینا اگر حضرت آدم علیہ السلام اپنی شفاعت کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ نامی اسمِ گرامی کو نہ بناتے تو نہ تو ان کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح غرق ہونے سے بچتے تو یہ آپ کے سامنے پڑھنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں فارسینہ وَسَلَّ اللہ علیہ نورٍ کَزُشُدْنُورِ پیدا وَسَلَّ اللہ علیہ نورٍ کَزُشُدْنُورِ 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 موسیقی موسیقی سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہیں بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار بیٹنوں عزتوں کا لٹنوں یہ میرے آنکھ میرے آنکھا آ جانا تو آ جانا موسیقی خواتین عزت ہم کسپولیٹن کہہ سکتے کہ کسپولیٹن شہر ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے اتنا بڑا شہر ہے تو اس کے لحاظ سے انتظام بھی ویسی ہونے چاہیتے سارے انتظام اگر ہم دیکھیں کہ ہنا لیٹ کی ہوئی ہے تو اس کی ایک چھوٹی کیا مین وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی پولیس والا نہیں ہے ٹرافک کا یہ حال تھا کہ سگنل بنتے سگنل کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے چاروں طرف سے ٹرافک آ جاتی ہے کب رکھنا ہے کب چلنا ہے کوئی سلسلہ نہیں ہے کوئی پولیس کی ٹرافک پولیس کے لوگ موجود نہیں تھے کہ ٹرافک کو ہٹایا جائے اب ہینا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہیدر باز وزوی صاحب دیا ہے وہ تیدہ قومی بولی کے رہنما اسلام علیکم ہیدر بھائی اور آئے کراچی میں کیا کوئی تیاریا نہیں تھی کیا نہیں پتا تھا کہ بارش آنے والی ہے یہ نہیں پتا تھا کہ گٹر صاف ہونے ہیں یا نالے صاف ہونے ہیں اور ہیدر بھائی یہ بھی کہوں گی کیا یہ نہیں پتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ٹرافک کی حالات ویسی خراب ہوتے ہیں آج نہ سڑک پر ٹرافک پولیس کی نفری نظر آ رہی تھی نہ سگنل کام کر رہے تھے پانی جگہ جگہ کھڑا ہے اور اسپیشلی آج تو ستائیسی بھی شب بھی ہے تو اس حوالے سے تو اور بھی رش زیادہ ہوگا روڈوں پر تو کوئی انتظام نہیں اس حوالے سے جی میں آپ کی تمام باتوں سے اگری ہوں اور میں کھل اس وقت جو ہوں رہنے کٹھل ایریاس کی طرف ہوں اور خاص طور پر یہاں جو سپال میں ہوں یہ کلیار سوسائیٹی ہے کراچی جہاں پر ایک گاری ناہے میں گری کی اور سمکتی ہے اور نہ وہ گاڑی ہی ہے نہ ان لوگوں کا کچھ پتہ ہے ابھی تک اور اس سے پہلے ہم شادی چاہوں اور سادہ پر امروہ جہاں پر ایک اور شاہف اتفاق سے ان کا نام بھی حیدر عباس ہے دو دن سے وہ مشنگ ہے پانگی کے دہ جائے تھے اب ان کے دھر والے اور بچے پریشان ہیں ان کی اگر انتقال ہو گیا ہے ان کی مئیت ابھی تک نہیں مل پائی ہے جو صورتحال ہے وہ بری مغریب ہے بونسون سیزن جو ہے وہ کوئی خفیہ تحریق سے نہیں آتا کسی سازش کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ ہر سال جولائی اگست تراچی میں وہ مہینے اور خاص طور پر اگست تجاب تراچی میں بھارشیں ایکسپٹیڈ ہوتی ہیں اور ہر سال تیاری کی جاتی ہے اس بات سے بھارشیں کے ہو ریل ملانیجمنٹ ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور اس میں سچے پہلے نالوں کی شفائی اور وہ جو ستم وٹڈرینج سیستم ہے وہ کیا جائے پر جائے جائے چیج مسکتی سے ملان کو ملانا اس کا ڈیوٹ کو شاہد یہ ہی ہے کہ اہلیا نے کراکی کو یہی نہیں پتا جو ان کا بلدیاتی نظام اس وقت ہے کونسا کیا وہ کمیشنریٹ سسٹم میں اگزیسٹ کر رہے ہیں لوکل گارمنٹ میں اگزیسٹ کر رہے ہیں کوئی نو آبادیاتی نظام ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا کوڈینیٹی ایفرٹس ہے نہیں مشینوں میں ڈالنے کوئی ڈیزل نہیں ہے ملازمیوں کی چنہائیں نہیں ہیں اور ایک ایسے شہر کے ساتھ یہ سب کچھ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کو چلا رہا ہے بلکہ صوبے سندھ کا 93% ریونیو بھی دے رہا ہے چوہر دیکھیں اس حوالے سے اگر میں بات یہ کروں کہ عوام یہ نہیں جاننا چاہتی ہے کہ مسئلے حل ہوئے ہیں کہ نہیں حل ہوئے ہیں لوگوں کو تنخواہیں ملی ہیں نہیں ملی ہیں عوام تو چاہتی ہے سکون وہ آرام سے جائے آرام سے اپنے گھر آئے ایک طریقے سے ٹرافک چلے یہاں تک کہ پولیس والے نہیں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں لیکھیں ظاہر ہے کہ یہ جیریل اسیو ہیں ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جہاں پر ہم پرسنل افرٹ کر سکتے ہیں وہاں افرٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا رمضانوں میں کراچی میں ایکسٹر نفری کائنات ہوتی بھی سڑکوں پر ترافت وارڈنز کی بلکل اور ترافت وارڈنز مصطفہ کمال صاحب جب نیر کراچی تے تو ان کا لائے ہوا ایک نظام تھا اس سے خاص طور پر رمضانوں میں بڑا ریلیف نلتا تھا بلکل اور ظاہر ہے کہ پھر پولیس سے یہ مانک مقام ہے ہیدر بھائی سیچویشن اتنی خراب ہو چکی وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کون ذمہ دار ہے کون جواب دے گا کون اس چیز کی باگر اپنے ہاتھ میں لے گا لیکن اس کا حل یہی تھا کہ آپ نے جب اپنی بات شروع کی تو کراچی کو مٹرابلس نہیں کہا آپ نے بلکہ آپ نے کوسمو پولٹن سٹی کہا اب اگر کوسمو پولٹن سٹی میں کوئی نظام نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ہے کہ انٹیوم دشمنی ہے کہ جیسے ہی انٹیوم حکومت سے باہر گئی یہاں کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو سندھ اسمہل نے کوش کر دیا اور کوش کر کے کمیشنر ایڈ سٹیم لاغو کر دیا جب ریل جزاکٹر نے ہٹ کیا تو اسی وقت کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا اسی وقت تبدیل کر کے رات کو جو گئی ایڈمنسٹریٹر مزا دیا جا اب اس طریقے سے کر رہے ہیں جو سٹرم واتر رینجز دیکھ رہے تھے چاہے وہ مصطفہ کمال ہو یا کوئر نوی جمیل ہو وہ کسی نظام کے تاہت کام کر رہے تھے ہم نے آج بھی حکومت سے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے اور بعد جو آپ کا سیشن ہو اس میں کراچی اور ایڈمنسٹر کے لیے بلدیاتی نظام کم دسکر کر لیں گے یا نظام کون سر آئی گے یا تو میں جی خود نہیں پتا بیاسی ہے تو جنٹیوم کے زمدار کے سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں کون سر بلدیاتی نظام ایفریکٹڈ ہے حیدر بھائی ہم تو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ سسٹم تیہ ہو جائے گورمنٹ کے جو فنکشنریز ہیں وہ آپس میں کوڈنیشن کر کے جو شہریوں کو ریلیف دیں کیونکہ لوگوں کے امید ہوتی ہے کہ جو نظام کو چلا رہے ہیں وہ چیزوں کو سنبھالیں گے ذمہ داری اٹھائیں گے اور رمضان کا مہینہ تو خاص طور پر حاکموں کے اوپر زیادہ ایک میرا خیال ہے پریشر ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی ریایہ کو سرف کرنا ہے صرف حکومت نہیں کرنا ہے مگر یہ کہ کیونکہ ایمٹیو امس وقت نہیں چلا رہی ہے اور ایمٹیو امپوزیشن ہے تو اس میں ہم صرف حکومت کی توجہ مبضول کرا سکتے ہیں یا احتجاج کر سکتے ہیں ابھی تک ہم توجہ مبضول کرا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ مائے رمضان میں کوئی احتجاج کی صورتحال ہو لیکن آپ کے سہتجاج میں حیدر بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ اپوزیشن میں ہیں یا پارلیمنٹ میں جیسے بھی بیٹھے ہیں ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں اس چہر کے شہری ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم دعا کرتے ہیں ایٹیسا میں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے رہنماں ہیں جو اس وقت روڈو پر ہیں اور وہ کنسرن ہیں بہت بہت شکریہ حیدر بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور اس کے ساتھ ہی ایک وقفے کی باری آتی ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس دعا کے ساتھ چلیں کہ لوگ اس بات پر بھی دھیان دیں کہ یہ کام اگر کسی کے سپورٹ کیا گیا ہے یا کیا گیا تھا جو اہل لوگ ہیں ان کو آگیا آنا چاہیے اور کام ان کو صحبت میں اس بچے کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ میرے ساتھ بھائی خدا کے واسطے وہ بھاگے اور بریک کا بریک کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہیں بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار بیٹھیں عزتوں کا لٹھنا یہ میرے آنکھ اے میرے آنکھا آ جانا تو آ جانا جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہیں بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار بیٹھیں عزتوں کا لٹھنا یہ میرے آنکھا اے میرے آنکھا آ جانا عزتوں کا لٹھنا موسیقی 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 جشنر رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آم دیل بات چیت ہوئی کراچی مجھے صورتحال ہے جس طرح سے سارا کچھ ڈیٹیریٹ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز رئیٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ کی کالز نہیں آ رہی ہیں بالکل نہیں آ رہی ہیں جلدی جلدی کال کریں آج ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے آج چھo بیسوہ روزہ ہو گیا بہت آسان سوال ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے کال کر کے اپنا توفہ لینا ہے کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف تک نہ کہو بہت سارے لوگوں کو یہاں جواب آتا ہے میں کسے بھی پوچھ رہی ہوں آپ کال کیجئے اپنا توفہ وضول کیجئے اور اسی حوالے سے آج رات ساڑھے گیارہ بجے آپ تاریخ جویل صاحب کی دعا بھی سنیں گے دنیا ٹی وی سے کیونکہ ہو سکتا ہے آج ہی لیرت القدر ہو لیرت القدر ہو اور ہو سکتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہماری ساری مرادیں بھی پوری کر دے یہ کہوں گا ضرور کہ جائز مرادیں لیکن ایک مراد لے کر آج ایک فاملی ہمارے ساتھ یہاں ہے آسیا بی بی ہے ان کی والدہ ان کے ساتھ ان کی دو بچے ہیں سات بچوں میں یہ دو سب سے چھوٹے بچے ہیں اور دونوں سننے اور بولنے کی قوت سے محروم ہیں آسیا بی بی یہ جب پیدا ہوئے تھے تب ہی آپ کو اندازہ ہو گیا تا کچھ ارسے کے بعد پہلے اندازہ نہیں تھا جب بڑے ہوتے گئے پھر اندازہ ہو گیا لیکن پیدایش سے ہی مسئلہ ہے ہاں پیدایش سے کسی قسم کی کوئی آواز کچھ سنائیں کچھ بھی نہیں نسنتین بس اشاروں سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر کو دکھایا ہے آپ نے جی یہاں کراچی میں ڈاو میڈیکل میں ڈاکٹر کو دکھایا تھا ہمارے قریبی رشتے دار سے انہوں نے ہمیں کراچی بولایا کس کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے جی وہ ان کو دکھایا پھر انہوں نے کہا مشینیں ڈلیں گے کانوں میں جی پھر ہم لوگ انہوں نے ڈاو میڈیکل سے پھر اوجا ہمیں بھیجا ٹیسٹیں کروانے کے لیے وہ کیا اب کوکلین پلانٹ ہوتا ہے جو ہاں وہ کانوں میں ڈلتا ہے وہ تو پہلے اسے ہی ڈال رہے تھے کھا ہی باہر سے مشینیں آ رہی تھی ہمیں انہوں نے ٹیسٹیں کروانے کے لیے بھیجا پھر اوجا پھر ہم نے ادھر سے ٹیسٹیں کروائی پھر ہم نے ان کو دی ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی کال کوئی وہ نہیں کی یہ علاج تقریباً کتنے کہا ہے جو آپ بتا رہے تھے پانچ سال بچے تک پانچ سال بچے پانچ سال سے پہلے تک یہ علاج ہو سکتا ہے پانچ سال کے بعد اس کا فائدہ نہیں ہے لیکن اگر یہ پانچ سال سے پہلے تک علاج ہو جاتا ہے مکمل طور پر ٹھیک مجھے پھر وہ سنیں گے تو پھر بولیں گے اور دوسرے ابھی کیا عمر ہے ان کی ساڑھا چار سال یعنی آپ کے لئے صرف تھوڑا ہی ارسا رہ گیا ہم چاہتے ان کا کچھ ہو جائے کچھ خرچوں کو بتا ہے کتنا آئے گا پچاس تیس لاکھ تک وہ مشینیں ڈلتی ہیں لیکن ہم اتنا ہوا پر نہیں کر ستے اتنا تو میں بھی نہیں کرتا مگر میں آپ کو یہ بتا دوں دونوں بچوں کا الگ الگ اتنا ہے اب آپ یہ ناظر دیکھ لیجئے کہ یہ دو بچے ہیں خرچی ناظرہ اور ان دونوں کا ایک کنام ما شاءاللہ اس میں سے ناظر کون ہے یہ ناظر ہے ناظر اور باقر ان دونوں ہیلی بچے ہیں دولے خوبصورت بچے ہیں ما شاءاللہ مگر ایک بہت بڑی نعمت سے محظور ہے پوئی تصمات بہت ضروری ہے اللہ تعالی کی پوئی بھی ایک نعمت کم ہو تو انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا اور جب ایک نعمت نہیں ہے ان کے باس سننے کی تو بولنے کی تاقص بھی نہیں آتی شکل شرارتی بچے کھیلتے ہیں لیکن میں ان کی والدہ کو دیکھ رہی ہیں آپ کے اور بھی بچے ہیں جی وہ صحیح ہے جی وہ صحیح ہے ان کو کوئی پوبل نہیں ہے آپ کیا ہیں ان کی والدہ ہے نانی ہے بچوں کی اچھے بچوں کی نانی ہے ان کے والے صاحب کدر ہے وہ بچوں میں دوسرے بچوں میں ساتھ ساتھ آپ کونسی گاؤں سے آئے ہیں میں سکھر سے کاری بھی کوئی گاؤں میں در سے اچھے آسی بی بی اگر علاج ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ برکل صحیح ہو جائیں گے لیکن اگر نہ ہوں جی دنیا فیلویشن نے یہ ذمہ داری تو نہیں مگر ایک سوشل ذمہ داری سمجھتے پر یہ بیڑا اٹھایا وہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے اگر ان بچوں کی مدد ہو سکے تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہوگا بہت بڑا ایک انعام ہوگا ان کے لئے ان کے خاندان کے لئے اور ان کے آنے والے زندگی کے لئے کیونکہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اگر آپ کے پاس کوئی سا ذریعہ ہے بہت ساری ایسی ارگنائزیشنز ہیں جہاں پر علاج ہوتا ہے اور مخیر حضرات وہاں پر ڈونیشن دیتے ہیں اگر ایک فرد کو آپ نہیں بھی دے سکتے تو اگر کوئی ارگنائزیشن ایسی ہے جو اس بات کا بیڑا اٹھا سکے تو ہم آپ کا ان سے رابطہ کروائیں گے کہ میں آسے سے پوچھا چاہی تھی کہ مجھے ان کو بچوں کو دیکھ کر ایک تکلیف سی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالی کی کیا مسئلہ روتی ہے تو اگر علاج نہ ہو پائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے آپ ان کو لے کر چل سکیں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ انہوں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کسی آواز چل رہی ہے انہیں کچھ پتہ نہیں بہت مشکل سے ان کو سمفالنا پڑتا ہے آپ بہت سا رکھیں اللہ تعالی آپ کے لئے بہتر کرے گا یہ جو باکر صاحب ہے نا یہ ویسے تنگ بھی بہت کر رہے ہیں سب کو ادھر آؤ باکر صاحب پانی پینے پانی پینے ہاں پانی پینے ہاں ہاں صاحبتین حضرات آپ باکر اور ناصر اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس ملک کا نام بھی روشن کریں اور یہ صلاحیتیں آپ کی مدد درکار ہیں اور یہ ایسا علاج نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا یہ ایسی چیز ہے جو قابل علاج ہے یہ ایسی چیز ہے جو اگر آپ ہاتھ پڑھائیں ان کے لئے تو ان کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے ہمارے پاس یہ کول آئی ہے اسلام علیکم جی بھائی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں رول پینے سے بات کر رہا ہوں جی جی تو میں بھی میں ٹی و پہ دیکھر سا سوگرام کے آپ بچوں کو ہیرنگ ایٹ چاہیے تو میرا اپنا یہ کام ہے تو انشاءاللہ جانتا کہ میں ہل کروں گا بچوں گی اب ان کی ایک رپورٹ ہوتی ہے ٹی ای بی آر اب اس کی کپی بیجیں تو انشاءاللہ میں دے دوں گا ہیرنگ ایٹ بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان مگر بات ہیرنگ ایٹ کی نہیں ہے ان کا ایک ایک نابد ہے میرا خیال ہے کہ وہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں ہم ان سے کانٹیک نمبر ایم سیر میں آجائے گا کیونکہ یہ جو آلہ ڈلتا ہے اندر یہ بھی ہیرنگ ایٹ میں ہی شمار ہوتا ہے اچھا 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 جو انٹرنلی امپلانٹ ہوتے ہیں جو باہر سے پہنے جاتے ہیں تو اگر ان کا یہ کاروبار ہے تو یہاں مگنٹ ہوتا ہے وہ جا کے چھپک جاتا ہے تو پھر وہ ساؤن جو ہے وہ دھو ہو جاتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب کو اللہ جزا دے اور ہم امید رکھتے ہیں کیونکہ یہ علاج مہنگا ہے اور یہاں پر دو بچوں کی زندگی کا سوال ہے اور ایک بچے کی عمر ساڑھے چار سال ہے یعنی پانچ سال کا ہو جائے تو اس کے بعد یہ شاید علاج ممکن نہ ہو چند ماہیں اس کے پاس آپ کی کالز کا انتظار رہے گا چھوٹی سے بریک کے بعد آتے ہیں سب سے زیادہ جس جیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزدار بیٹی عزدوں کا لٹنا یہ میرے ہاں اے میرے آنکھا آ جانا تو آ جانا سب سے زیادہ جس جیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزدار بیٹی عزدوں کا لٹنا یہ میرے آنکھا اے میرے آنکھا آ جانا تو آ جانا جشن رمضان جشن رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے اس جشن میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ماہ رمضان ہے اپنی بخشش کی بھی دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ارکر بہت سارے لوگ ہیں جو منتظر ہیں ہمارے ساتھ آج یہ دو بچے ہیں ان کی والدہ ہیں جو آپ لوگ کے منتظر ہیں کہ شاید آپ ان کی زندگی واپس لے سکیں وہ قوتِ سماعت اور سننے کی طاقت ان کو مل جائے تاکہ وہ اپنی زندگی آگے بڑھا سکیں معانا میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گی کہ ہم اپنی زندگی کی گہمہ گہمی میں کیا اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے آگے دیکھ نہیں پاتے اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ خود غرضی دوسروں کی مسائب تکالیف کا احساس دلوں سے نکل جانا ایک نفس نفسی بھیڑ چال اس کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے قرآن پاک میں بڑا لطیف اس پہ اشارہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَرَائِتَ الَّذِي يُقَذِبُ بِدِّن کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے یومِ جزا کو جھٹلا دیا آخرت کا عقیدہ عقیدہ آخرت دین کی بنیادی عقائد میں سے ہے نبی پاک علیہ السلام جب دعوت تبلیغ آغاز فرمایا تو اس کی بنیاد چار باتوں پر رکھی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت اور اخلاق حسنہ عقیدہ آخرت بنیادی عقائد میں سے ہے عقیدہ توحید و رسالت کے بعد آتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص یومِ جزا کو ہی جھٹلا دے کہ ایک دن اکاؤنٹیبلیٹی ہونی ہے اور ہمیں اپنے تمام آمال کا حساب کتاب دینا ہے جو شخص اس سے ہی فیر لیس ہو جائے تو پھر اس کیا کردار کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہی یہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کے کھانا کھلانے پر اُبھارتا نہیں ہے خود بھی نہیں کھلاتا لوگوں کو ترغیب دینے میں کیا جاتا ہے کسی کو کھانا کھلا دو ہم کسی کو کہہ دیں اس میں اپنی جیب سے تو نہیں جارا لیکن یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے اپنی جیب سے دھیلہ نہیں نکالتا دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا تو یہ وہ کردار ہے جو سامنے آتا ہے اس شخص کا جو خود غرض ہوتا ہے معاشرے میں سیلفش ہوتا ہے صرف اپنا ہی دیکھنا ہوتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ وہ آغا صاحب نے فرمائے تھا تو یہ وہ شخص ہوتا ہے لیکن یہ جو کردار کریکٹر پروڈیوس ہوتا ہے دہی کا خوف نکل جاتا ہے میں رات ٹوٹ کے رویا تچین سے سویا کہ دل کا ذہر میری چشم تر سے نکلا تھا آنکھوں کے آنسو جو ہوتے ہیں انسان کے اللہ سے انسان مانگے اللہ مجھے دل کی نرمی عطا فرما دے دوسروں کا احساس کرنے والا دل عطا فرما دے اور اس کا واہی طریقہ رب العالمین نے بڑے انتظامات فرمائے انسان کی اصلاح کے لیے شہر مواسات کلاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے متفق انوالی حدیث پاک آق علیہ السلام ممبر پر تشرف لائے اور فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے وارا ہے ایک طویل خطبہ ہے اس میں آپ نے جملہ فرمایا ہے شہر مواسات ہے غمخواری کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے ان میں دل نرم ہوتے ہیں اس میں دل نرم ہوتے ہیں نفس وہ قابو میں آتا ہے انسان جب بھوک اور پیاس کی کیفیت سے گزرتا ہے دوسروں کا درد محسوس ہوتا ہے اندازہ کر سکتا ہے تو یہ مبارک مہینہ ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے اگر اس کو آویل کیا جائے تو یقین ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں آسیہ بی بی ابھی ہمارانا کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے دل میں درد بھی ہوتا ہے آپ جو اپنے گاہوں میں ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں باکی بچوں کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے بس صحیح ہوتا ہے وہ تنگ کرتے ہی سب کو اپنی مرزی سے کام کرتے ہی یہ دونوں جو اپنی مرزی آتی ہے وہ ہی کرتے ہی یہ سمجھتے نہیں ہے کہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں مجھ سے کیا ہو رہے ہیں بس ان کے اپنی مرزی ہوتی جو اس کے مرزی ہوگی وہ ہی کریں آپ کی بات سمجھ پاتے ہیں ہاں زیادہ نہیں کبھی کبھی سمجھ لیتے ہیں کبھی نہیں ماں کا دل ہے وہ کیا کر سکتی ہے بچے سارے اس کے لئے برابر ہیں مگر ابھی آپ نے خویتی نظر دیکھا کہ آپ آسیہ بہن کی آنکھ میں آسو بھی آگئے تھے اسے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ادھر بڑے لوگوں کو یہ استطاعت دی ہے کہ دل کھول کر اس مہینے میں اور اس کے باوجود اس مہینے کے باوجود بھی بڑا اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھر سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ کی کون کال کا جزا رہے گا اس کے لئے ہمیں اسلام علیکم جی ایک کال ہمارے پاہن سے جی کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں رانا بابر بات کرنا ہوں جی کوریا سے جی جی رانا بابر صاحب کیسے ہیں خیریت سے آپ کال دروپ ہو گئی ہے جی رانا بابر صاحب کوریا سے بات کر رہے تھے لیکن میرا دلی کہہ رہا ہے کہ رانا بابر صاحب نے جو کال کی تھی آپ کے لئے کوئی اتنا ضرور آ رہی ہے یقیناً وہ ان کے لئے ہی آ رہی تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ رانا صاحب پھر کال ملائیں گے انشاءاللہ ان کی کال سر ہو جائے گی رانا صاحب اگر آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور ٹرانسمیشن کے دوران بھی آپ کی کال نہیں لگتی تو ہمارے کنٹرول ڈروم سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان تک پہنچ جائے گا صاحب جو ہمیں تھوڑی دیر میں بھی جوئن کریں گے ان کا نام نیحال حاشمی صاحب ہے آپ مسلم نون کے رہنما ہے اگر وہ صاحب بھی ٹرائفک پہ پھس سکتے ہیں تو واقعی اس سبل کو اللہ ہی بچائے دوری ان کا ہے مسلم نون کے رہنما ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم خود غرضی کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایک چیز نظر آنے لگ گئی ہے اپنے معاشرے میں کہ اگر میرے گھر کے سامنے سڑک صاف ہے تو میں سکون میں ہوں اگر میرے ہاں پانی وجلی آ رہی ہے تو میں سکون میں ہوں تو وہ جو احساس کی بات مولانا کر رہے تھے وہ احساس جیسے آہستہ 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 ختم اس لئے ہوتا جا رہے ہیں مولانا کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر سکون ہیں یا بے سکون ہی ہماری عادت بن گئی ہے دراصل بات یہ ہے یہ خود غرضی ایسا ایک مرض ہے کہ انسان کو یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے کیونکہ خود غرضی انسان اپنی ذات کے سوا کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے کچھ اور اس کو نظر آتا ہی نہیں ہے کسی کا درد کسی کا رونا کسی کے آنسوں کسی کے جگر کا پگھلنا اونٹ کے انظروں میں کوئی حصت نہیں رکھتا جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہوتی ہے جہاں انسانی سسک رہی ہوتی ہے خود غرضی انسان وہاں بیٹھا ہوا قیقے لگا رہتا ہے خوش مسکرارہ ہوتا ہے یہ معاشرہ کا ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا ہے علیہ آس بلہ لیکن الحمدللہ رب العالمین اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسی ہی لوگوں کی ہمارے پاس کالز آتی ہیں ہم ابھی ایک چھوٹ سے وقتے پہ جائیں گے لیکن امید کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کالز ضرور کریں گے کہیں مجھ آئیے کریں سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزدار پیٹیں عزدوں کا لٹنا یہ میرے ناکھ اے میرے ناکھ آ جانا تو آ جانا اور سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزدار پیٹیں عزدوں کا لٹنا یہ میرے ناکھ اے میرے ناکھ آ جانا تو آ جانا موسیقی 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 کراچی کے مضافاتی علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے حافظ قاری اتاولق مولیم قرآن ہیں جب میں تیسے در جب پڑھ رہا تھا تو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اس کو میں ساتھ لے گیا تھا چھوٹا سا بچا تھا اور پھر اس کے اوپر میں نے محنت کی آج الحمدللہ یہ حافظ قرآن بھی ہے اور آگے ساتھ پارے اور تحصیل بھی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر بچپنی سے مجھے اس کا مطلب تلاوت کرنے کا بڑا شوق جس طرح انہوں نے محنت کی ہے اور آزان کے مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے ان کے طالب علم بھی جو ہیں انشاءاللہ آگے جا کے اسی طرح محنت کریں گے بڑی خوشی کی بات ہے اس میں بہت خوشی کی بات ہے اللہ ان کو قومیاب کری ہے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ حصول علم دین ان کا شوق ہے جس طرح محنت کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ جیت جائیں گے حافظ قاری عطال حق صاحب کا اپنے بھی پیکش دیکھا حیل السلا کے حوالے سے یہ رسلا کی بات ہوتی ہے تو اللہور میں ازان مغرب جو سنتے ہیں تو وہ ایک کمپوٹیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے آج آپ عطا الحق صاحب جو حافظ بھی ہیں اور قاری بھی ہیں ان کی آواز میں آپ ازان مغرب سنیں گے اور ان کا تعلق اسی شہر کراچی سے ہے کراچی شہر کے حالات کچھ ایسے ہوئے ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہمارے مہمان کیا آج تو میزبان بھی لیٹ پہنچے لیکن اس سکت ہمارے ساتھ موجود ہے نیان حاشمی صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام صاحب کہاں رہ گئے تھے جہاں آپ تھے وہی ہم تھے کسی نہ کسی سگنل پہ کہیں نہ کہیں جہاں سگنل چل نہیں رہا تھا اور پولیس کانسٹیبلز بھی نہیں تھے اور ٹرافک جانتی کچھ ٹرافک کی بھی مجبوریاں تھی کچھ میں بیرون شہر تھا میں اسلام آباد میں تھا تو میں ابھی چند گھنٹے پہلے پہلے پہنچا تو پھر میں سیدھا آپ کے پاس آگیا شہر نے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کی آپ نے حکم کہ ہم نے کہا بجا آبی کی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سیدھا ہم آپ کے پاس آگئے بہت شکریہ جی آپ کے آنے سے ہماری محفل سج گئی اور آج ہماری محفل اس طرح بھی سج رہی ہے ادنان کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جیسے سے رمضان بھڑا ہے ہماری فیملی جو ہے یہ جشن رمضان کی یہ بڑھتی جا رہی ہے اور آج یہ دو چھوٹے چھوٹے ننے منے خوبصورت سے پیارے سے جو بچے بیٹھ ہیں یہ لوگوں کو باتا ہے کس کے ساتھ جانے ہیں صاحب زادہ عبداللہ ہیں صاحب زادہ عبدالرحمن صاحب صاحب زادہ عبداللہ کون سے ہیں بھائی ذرا بتائیے تو دکھائیے تو یہ رہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سمائل ہیں اور دو چھوٹے والے جو ہیں ماشاءاللہ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب کس قدر شفقت سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں بے شک اللہ فخر ہونا چاہیے ماشاءاللہ اور ابھی وہ میں ذکر کر رہا تھا ان کی حوالے سے کہ بھائی کہ ان کا فیوچر کیا ہے تو یقیناً جیسے والد صاحب ایسی اولادے بھی انشاءاللہ ان کی صحبت مہتشاہی فیوچر ہوگا انشاءاللہ اور ہم آئی ساتھ ماری دو اور محمان بھی آئیے ہیں آپ نے میرا تحریف کر گئی اپنا مائک میں میرا نام بھار فاتم ہے میرا آپ کون ہے میرا نام ہینہ فاتم ہے تو آپ کیا سنائیں گے آپ کو اللہ کے نام سنائیں گے تو بسم اللہ 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 شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسر قیام نسر اللہ اللہ الرجیم اللہ 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 الرحمن رحیم منع long والسلام المومن المخیم عزیز جبا المتکبیر القالق الباری المصور غفار قهاد جل وغاب الرزاق الفتاہ العليم القابض الباسط القابض رافی محیز المزیل سمیل بسیل الحقام العلد اللاتیف القبیر الحریم العظیم الغفر الشکور العلی القبیر الغفید المقیر الحسیب الجلیل الكریم العقیب المجید بلوانسی الوکیم الوادود المجید الباقیس الشرید الحق الوکیر القابی المدین الغلی الحمید المسیل المقیر المعید المعید الممید الغیل خیم موسیقی الغاجد المجید الغاقید 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 موسیقی الغاقید 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 شاوش بچو اللہ تعالی آپ کو بہت ارقید ہے یہ آپ کو قطاع کی طرح سے یہ گفت ہمپس ہیں ان کا یہ باوچر ہے 50% آف ہے آپ ادھر جائیے گا آپ کی عید کی تیاری انشاءاللہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ایال بھائی کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی ہنہ بھی آ رہی تھی تو یہ بھی ٹرائفنگ میں جانت تھی اور معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ خود ہم گاڑیوں سے نکل کے ٹرائفک چلا رہے تھے کوئی پولیس اہل کا ہاتھ کچھ ہی اونرشپ جیسے کوئی نہیں لے رہا کہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مگر ہم یہ کرتے ہیں جب کسی اور کی اقتدار میں حکومت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو باقی لوگ ہیں وہ کہتا ہے اس سمی صدقی کی حکومت تو ہم اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے جب نحال آشمی کی ہوتی ہے تو وہ سمی صدقی کی کہتے ہیں نحال آشمی کو ہلپ آؤٹ نہ کرو جو آپ کی خوضہ کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم دونوں ہر جاتے ہیں تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ریاست کی مدد کریں حکومت سے بھلے ہم اتفاق نہ کریں بٹی ریاست اور یہ جو ملکت ہے یہ جو شہر ہے یہ ہمارا سانجہ ہے اس میں ہمیں یہ بلیم گیم کب ختم ہوگا ایک دوسرے سے یہ انفرادی طور پر ہمیں خود کرنا پڑے گا میں آپ پہ نہ لگا ہوں آپ مجھ پہ نہ لگا ہے بس یہ کہ اس کے لئے کوئی فارمولا نہیں ہے کمزور آدمی بلیم بلیم کرتا ہے ہمیشہ کمزور لو کریں بہت ضروری بات کر رہے ہیں نیاز بھائی اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اس جیز میں ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار پیٹنوں عزتوں کا لٹنا یہ میرے آنکھ اے میرے آنکھ آ جانا تو آ جانا سب سے زیادہ اس جیز میں ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار پیٹنوں عزتوں کا لٹنا یہ میرے آنکھ اے میرے آنکھ آ جانا تو آ جانا جشنہ رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید یہاں پر ہمارے چھوٹے نندے مہمان بھی آگے پیچھے پھر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیہا لاشمی صاحب بھی ہیں مورانا تو ہماری فیملی کا فیصہ بنی چکے اور کائری صاحب اور اس سقت ہمارے ساتھ سکھر سے یاسف فاروقی صاحب لائنگ پڑھیں اسلام علیکم یاسف فاروقی صاحب میرے کچھ آپ سے سوالات ہیں سکھر میں آپ ماشاءاللہ ایکٹیوٹی کے حوالے سے بتائیے وہاں کی گھجوروں کے حوالے سے بتائیے دہی بڑے پلہ مچھلی اور گھنٹہ گھر خاص طور سے پلہ مچھلی کے بارے میں پوچھے گا کبھی پکڑیا آپ نے جب بلکل ادنا میں اس وقت سکھر کے اہم تجاتی مرکز گھنٹہ گھر پہ ہی موجود ہوں جہاں شہریوں کی ایک بڑی تعداد 26 میں روزے کی افتاری کی تیاری کے لئے چیزیں لینے پہنچ رہی ہیں ابھی میں جس پانٹ میں موجود ہوں گھنٹہ گھر کے دہی بڑے بہت مشہور ہیں میں اپنے کیمرامین محمد علیہ باسی سے کہوں گا کہ وہ کیمرہ پین کر کے دکھائیں کہ یہاں پہ سکھر کے مشہور دہی بڑے اس وقت فروغت ہو رہا ہیں جہاں شہریوں کی ایک بڑی تعداد دہی بڑے لینے پہنچ رہی ہے ابھی افتاری میں تقریباً پانٹ گھنٹہ سکھر میں باقی ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہ یہاں پہ رج بھی بڑھتا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گرمہ گرم جلیبیاں گرمہ گرم سموسے اور فروڈز بھی فروغ کیا جا رہے ہیں ادنا جیسا کہ آپ نے پلہ مچھلی کا پہنچا پلہ مچھلی سکھر کی بہت مشہور ہے کیونکہ سکھر دریائے سن کے کنارے آباد ہے اس وقت سے شہری زیادہ زیادہ شہری جنہیں شکار کا شوق ہے وہ وہاں رات گئے جاتے ہیں دن کے وقت تو گرمی ہوتی ہے سردی میں میں سے زیادہ مچھلیاں کھائی جاتی ہیں پلہ مچھلی کا زیادہ استعمال بھی سردی میں ہی کیا جاتا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہے اس وقت سے سردی میں شکاری خود مچھلی پکڑ کے تازہ مچھلی کھانا پلہ مچھلی کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت بڑی ہوں گے جی بالکل نہ صرف میں بلکہ اکثر شہریوں کا یہ شوق ہے کہ وہ مختلف اور بھی شکار کرتے ہیں کیونکہ سکھر میں جنگلات کا سلسلہ بھی ہے ویسے بھی شکار ہیں یہاں پہ ہرن بھی ہے لیکن مچھلی کا شکار بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ کیا جاتا ہے دریا سندھ کے کنارے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا سکھر آباد ہے تو یہاں پہ تازہ مچھلی پکڑ کے خود پکڑ کے تل کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ادنان جی ادنان بہت بہت شکریہ یاسر آپ کو سہتہ اسمی شب بہت بہت مبارک ہو رمضان ببارک ہو رانے والی عید بہت بہت مبارک ہو بہت بہت شکریہ نیال بھائی آپ کچھ ذکر کر رہے تھے بتا رہے تھے دیکھیں آپ بلیم گیم ختم ہونا چاہیے اور ہمیں استعمائی طور پر بلوگیت کے طرف پہنچنا چاہیے جیسے ابھی ان کے دونوں صاحبزادہ کو میں دیکھ رہا تھا عبداللہ اور عبدالرحمن کو ہمیں بچوں کو ان محال میں دیکھیں ہماری چائلتھوٹ بہت اچھی گزری ہے عید کیا بقرید کیا رمضان کیا محرم کیا ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اپنے دیگر بچوں کو بھی چائلتھوٹ بہت اچھا دیں اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم در گزر کریں اپنے احتساط کریں آپ کو پتہ ہے صرف سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے ہماری تو زندگیاں گزر گئی ہیں ہم صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس ملک میں ہمارے بچوں کا کیا فیوچر نہیں نہیں اپنے بچے نہیں سب کے بچے ادران ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ رمضان کا جو دن ہے بہت اچھا اپنے سبجیکٹ اپ پروگرام دیا یہ ہمیں سکھاتا ہے رمضان سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب آپ بھوک اور پیاس سے آپ خود اس سے تجربہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں جب آپ اللہ سے معافی اپنے لئے مانگ رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں آپ اپنے لئے تو معافی مانگ رہے ہیں مگر کسی اور اپنے ساتھی کو یا جس آپ کا رائیول ہے جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے جو آپ کا اپننٹ ہے اس کو نہیں معاف کریں گے آپ مگر خود کے لئے معافی کے درخواست اللہ میاں کو دے دیئے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دینا میری بخشش کر دینا میری برکتیں ڈال دینا سب کچھ ہو اس کے لئے نہیں تو یہ ہمیں سبق دے رہا ہوتا ہے رمضان اگر ہم صحیح معلومے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب چیز درگودر کرنا ہے اپنے نفس پر بھی قابو رکھنا ہے دوسروں کے لئے زیادہ زیادہ بہتر سچنا ہے اور جب ان اجتماعی طور پر اپنے لے کے چلیں گے تو شہر بہتر سے بہتر ہوتا جائے آپ کہہ رہے ہیں اجتماعی طور پر لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ بہت سائے لوگر کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہیں تو اپنی ذات کی حد تک ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آپ نے مل کر کام کرنا ہے اب اگر اسیملی میں بیٹھے ہیں تو اگر ٹریجری بنچز پر ہیں یا اگر اپوزیشن میں کیا مل کر کام نہیں ہو سکتا قوم کی بھرائی کے لئے بدقسمت سے خوضہ صاحبہ ہم پاکستان سے لوئل کام ہیں اپنی پاٹی سے زیادہ ہیں اپنے لیڈر سے زیادہ ہیں پاکستان کا نقصان ہو جائے ہمیں افسوس نہیں ہوگا میری پاٹی کا نقصان نہ ہو جائے میرے لیڈر کو نقصان نہ پہنچیں یہ ہمارے لئے ایک بڑا لمحہ فکر ہے میری پاٹی کا جھنڈا آنیچے ہو پاکستان کا جھنڈا پھاڑا کے پھیک دیں یہ سوچ بدلنہ ہو گا اس ملک میں کسی پاری کا کوئی جھنڈا نہیں ہونا چاہیے صرف نیشنل فلیگ ہونا چاہیے دنیا کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں مانم یہاں درنگے ترنگے لوکل لیف آگئے ہیں ان کا جواز نہیں کامن پلیٹ فارم ہونا چاہیے کامن دین ہے ہماری کامن ہمارے بچے مگر وہ کیسے بنے گا کامن پلیٹ فارم یہ ہم سب کی استعمائی ذمہ داری ہے میں آپ کو اگر بتا ہوں میں آپ کو الزام نہیں دے رہا ہوں میں اپنا الزام خود اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں میں آپ کے ایک بات کم سے کم بتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اب جو ایرہ شروع ہوا ہے اس الیکشن کے بعد کل مغرب کی نماز جہاں پہ میں نے پڑھی تھی جہاں افطار کیا تھا تو میری جو امامت کر رہے تھے وہ اور کوئی نہیں تھا ممنون حسین صاحب کے میں بھی دس روز ان کے ساتھ تھا ہر روز مغرب کے نماز تو کم سے کم اور فجر میں بھی ممنون حسین جو ابھی نیا الیکٹڈ پریزنٹ ہے وہ امامت کرتے ہیں مجھے کئی بار نوازشوی صاحب کے ساتھ بھی نماز اور ان کی امامت پر پڑھنے کا موقع میں ایک جو چیزیں ہمارے ہیں وہاں وہ یہ ہے کہ وہ جو گلاس میں اب وہ چیز نہیں ہے شربت ہے یجوب سے روزہ سب رکھتے ہیں اور ایک کونسپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے تو اللہ نے میں خود پوچھ رہا تھا ممنون صاحب کی جتنے بات میں نے کہا سنایا کہ جیسے عوام ویسے لوگ کیونکہ ہمارے اچھے ہو گئے ہیں لوگ کیونکہ اب تک جو ہمارے حکمرات ہیں میں کسی پہ تنس کیے بغیر کر رہا ہوں اب تو آپ میں دونوں نمازی پر سکتا رہا ہوں لوگ بھی کافی اچھے ہو گئے اس کے معنی ہمارے عوام بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے طرف بہتری لائے گا رحم کرے گا کرم کرے گا میں آپ کے ایک گواہ پتہ ہوں پانچ سال آپ دیں اس ملک کو اپنے آپ کو شاید بیرون ملک اتنے لوگ ہمارے منصوبے مجھے پالو گئے دوبے میرلے سب سے ہمارے لوگ آئیں گے اور یہی کام کریں گے یورپ شائنگ اتنے منصوبے ہیں اس شہر کے لیٰذا یہ منصوبے ہیں مگر تنقید ہم کریں ضرور تعمیل ہی کریں میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور رمضان کے بعد بھی میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے کتنی بات جماعت نماز میں پڑھی دونوں حضرات کے ساتھ یہ بھی بہت پوچھنا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ پڑھوں انشاءاللہ مگر ان دو حضرات کے ساتھ ان کی امامت میں اگر موقع ملے گا تو پڑھوں گا وہ ایک بات بتایا آپ نے کہ صدر اور وزیران ہم سب کام پر لگ جائیں نہیں بغیر اس طریقے سے آپ نے مجھے بتایا میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہو کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں ہمارے ماضی اسی طرح کر رہا ہے کہ جو خلیفت المسلمی وہ نماز پڑھایا کرتے ہیں ہمیں مرہ نماز پڑھایا کرتے ہیں مولانا دین کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی خدمت ہے جو حقوق و عباد ہیں وہ بھی تو پورے ہونا ضروری ہے تعالق معللہ تعالق معللہ عباد دیکھئے میں آپ کو بتاؤں اس مہینے کی برکت ہے اگر ہم ایمانداری سے زکاة دے دیں ایمانداری سے زکاة دیں تو اس شہر میں یا اس ملک پہ کوئی بھوکا نہیں سوے گا کسی کے جسم سے نحل بھئی یہاں ایمانداری سے کوئی راستہ نہیں چھوڑتا آپ زکاة کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے بے شک مختصر سی ہم یہی بات بھول جاتے ہیں کہ واقعی دنیا بڑی مختصر سی ہے آخری اور جو زندگی بھر رہنے والی دنیا ہے وہ اوپر ہی ہے اور اسی کو ہم بھول جاتے ہیں اور جو ابھی اللہمہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اکثر یہ جو خودغرضی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن موت بھی آنی ہے اور اوپر بھی جانا ہے اور وہ خودغرضات بھی وہی ہوتا ہے جو یہ بھول جاتا ہے یہ ساری باتیں مگر جس حوالے سے آپ نے یہ بات کری جو جھنڈے کی آپ بات کرے تھے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ درگزر کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ دوسری پارٹیوں کو بھی معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں اور موقع دینے کی بات کر رہے ہیں موقع دینے کی بھی بات کر رہے ہیں اس وقت شرجیل بیمن صاحب ہے ہمارے صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب خیریت سے ہیں آپ ہلو اسلام علیکم شرجیل صاحب سر کراچی کے حوالے سے جو آج کل جو صورتحال ہے مونسون کے حوالے سے اس حوالے سے میں کچھ جرہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ٹرافک جیم اتنا تھا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں بہت سے لوگ اپنے کام کو نہیں پہنچ پائے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو نالے اس طرح مونسون سیزن میں صاف ہو جانے چاہیے وہ اب تک صاف نہیں ہوئے ابھی تک حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی ٹرافک پولیس والا نہیں ہے روڈ پر لوگ اپنی مدد آپ ٹرافک سل جا رہے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں ایسا لگ رہے ہے ایسا جیل بھائی کہ جیسے ہم کوئی بھی جو ہے ذمہ داری نہیں لے رہے کوئی بھی اون نہیں کر رہے کوئی بھی پرپریشن نہیں کر رہے کہ یہ تو ہر سال ہوتا ہے بارشیں تو آتی ہیں لیکن اس کی کوئی تیاری بھی تو ہونی چاہیے دیگر جی آپ کی بات کافیت تک دلوش بھی ہے اب جہاں تک پرسات کی بات پر میں کرلوں کہ بلکل یہ فورکاست بھی اور جیسے ہی فورکاست بھی تو تو رکری سیزن بھی ہوتا مانسون کا تو چیف مینسٹر سن صاحب نے بوری طور پر تمام کانسن ڈپارکمنٹس کو کھال کیا اور ان کو کلیر انسکشنز دیں کہ ایڈوانس میں جو ہے پرپریشن کر دی جائے کہ کسی بھی طریقے تلوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اسی کو کھلو کرتے ہوئے کافی دسکٹس میں سے تیاری بھی ہوئی انفرچنٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہنڈڈ پٹنٹ ہوتا ہی تھی لیکن کراچی میں کافیت تک ہوتا ہی تھی کراچی کے ایڈمیسٹر ساہب کی اور جب یہ پھر پسات ہوئی اور جب یہ چیز سامنے آئی اور ایڈمیسٹر صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے کراچی میں کراچی سے باہر تھے تو چیف مینسٹر صاحب نے پرومٹ ایکشن لیتے ہوئے ان کو سسپنڈ کیا اور جو دیگر سر یہ ذمہ داری کس کی تھی سر زمیداری اس ایڈمیسٹر کی تھی جو کہ کراچی میں کے ایڈمیسٹر تھے اور جو ان کے انجینئر جو تھے ان کی تھی ان انجینئر کو بھی سسپنڈ کیا گیا ہے لیکن سر ایڈمیسٹریٹر کے اوپر کون تھے سر میرا مقصد یہ تھا پوچھنے کا دیکھیں بات سنے گورنمنٹ کے کام ہے انٹسکشن دینا اس کے بعد جو آفیسرز ہوتا ہے ان کے کام ہے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنا اور جب یہ چیز سامنے اس کے پر ایک وجہ نہیں باقی چیزیں اس پر بھی میں آ رہا ہوں تو جب یہ چیز کلیر ہو گئی اس کے بعد پوچھتا دیگر دوسرے ایڈمیسٹر رکھ دیا گیا اور چوبیس گھنٹے اس نے کام کر کے اور وہ اب الحمدللہ اس کے کراچی میں پورا پانی جو ہے وہ نکال دیا جا چکا ہے پہلی بات دوسری بات اس کے ایک اور کچھ اور وجوہات کی تھی کافی جگہوں پر انکروچمنٹ تھی کی جگہ پر پانی ہو گئے تھے اب اس میں میں ایک ریکویسٹ کھوں گا کہ پبلک کو بھی اس میں ایڈمیس کی اشتر ہوتا ہے گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کا بھی کام ہے کہ پراپر مانیٹر کریں لیکن اب جیسے پلاسٹک پیکز ہیں وہ بھی یوز ہوتے ہیں یا جہاں پر ندی نالے وہاں پہ تکانے بننا گوڈاؤنز بننا شریر بھائی ایڈمیس دینا تو ظاہر ہے ہمارا بھی کام ہے اور کسی حد تک گورنمنٹ کی دائرے میں بھی وہ آتا ہے لیکن پچھتے پانچ ساتھ سے بھی آپ کی گورنمنٹ چل رہی تھی یہ پرپریشن یہ پلاننگ ایک دو ہفتے کی تو نہیں ہوتی ہم آپ سے ہی امید رکھیں گے کہ اب جو حالات بگڑ گئے ان کو سوارنے کا بڑا اسے کہتے ہیں نا ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے تو پلیز مزید بارش آنی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو مزید بارش ہوں گی اب یہ کچھ بہتر صورتحال ہوں گی کراچی کے لئے بہت شکریہ جاتا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ خواتین ازرات تھوڑی دیر میں ازان مغرب نہور ہوا جائے گا اور نہور اس کے مضافات میں جو لوگ اپنی افطار کریں گے روزہ کھولیں گے وہ خواتین ازرات جو ہمارے ساتھ ہوں گے کاری اتاالحق صاحب اور ان کا تعلق کراچی سے اگر آپ ان کی ازان اگر آپ کو پسند آتی ہے ان کے زیادہ اور ان کو آپ جتانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو 3031 پر ایس ایم ایس کر کے جتا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو حج کی سعادت حاصل ہو چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاصل ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیس کی بد امنی ہے بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں عزت دار بیٹی عزتوں کا لٹنا یہ میرے آنکھ اے میرے آنکھا آ جانا تو آ جانا جشن رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اب تو ایسے افطار کا وقت قریب آتا چاہا جا رہا ہے لیکن نیحال بھائی ہمارے ساتھ ہیں تھوڑی سی تاخیر ہوگی تھی جوین کریں نیحال بھائی آپ کچھ بات کر رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان جو ہے اسے ہم منافع کا ذریعہ ضرور بنائیں منافع جہاں پہ دین کی بات ہو روحانیت کی بات ہو عصار کی بات ہو قربانی مگر میں نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی رمضان میں کمانے پہ لگ گیا ہے خواہ وہ ٹھیلے والا ہو خواہ وہ دردی ہو خواہ وہ دکاندار ہو خواہ وہ پھل والا ہو خواہ وہ دودھ فروش ہو خواہ وہ پھل فروش ہو تو ہر کسی نے رمضان کو رمضان مہمان کہہ کہ مہمان کی جو درگت بنائی ہے نا اور پتہ یہ چلا کہ غریب آدمی کے لئے پھر رمضان جو ہے وہ ایک مسئبت بن جاتا ہے کہ ان کے بچوں کے لئے دودھ کہاں سے ہے پھل کہاں سے لے ان کے بچوں کے لئے عید کے کپڑے کہاں سے لکھائیں اور وہ لازم ہے تو ہم میں آپ کے توسطے سے کہنا چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے پوری دنیا میں لوگ اپنے فیسٹیبلز میں کماتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کمائے ضرور آپ میں نے نوٹ نہ کمائے آپ اللہ تعالیٰ کی ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں یہ فیسٹیبلز تو اللہ کی تو چلتا رہتا ہے تو یہ اس میں میں یہ بڑا تو دا پوائنٹ چیز تھا بہت مہنگائی کرتی ہم نے عید کی بھی اب تیاری اگر ہم زکاة اور خیرات کریں تو اس کو فیشن کی طور پر نہ کریں ایک خواہ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتانا چلیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس میں خیر اور بدکر ڈالے گا آپ اس طرح پارٹی کریں تو اس طرح سے نہ کریں آپ دنیا داری کو رکھیں ضرور مگر دین کو بھی ملوزے خاتی رکھیں تو آپ کی چینل کے توسر سے میں تمام جو تاجیر حضرات ہیں جو لوگ صاحب احیثیت ہیں جو لوگ کمیشلیزم میں ہیں ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگلی رمضان شاید آپ کو نہ ملے اگلی رمضان کے شاید آپ نہ ہو اس رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کر لو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کے بندے کو راضی کر لو اور اللہ کے بندے کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو ذریعت زندگی ہے اس میں آسانیہ پیدا کر دو یہ نہ کرو کہ اس کی ذریعت زندگی یہ ریاست کا کام نہیں ہے صرف یہ حکومت کا کام نہیں ہے اب کس ٹھیلے اور کس دکاندار اور کس دردی اور کس دودھ والا اور کس کھجلا والا اور کس پھینی والے کے پاس جا کے ریاست کھڑی ہوگی مار رہے ہیں ایسسٹنٹ کمیشنر کے مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں ایک گزارش تو میں ہی کروں گی کہ اگلی عید تک اب یہ عید تو آ ہی گئی اس سکت بازار کی برونقی نہیں ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ نے کلا دبا دیا ہے تو تھوڑا سا ریاست کو بھی خیال کرنا چاہیے ریاست انشاءاللہ آپ کی ہے اور ریاست خیال کرے گی میں آپ کو ایک بہت بتاؤں کہ جب ہم اگلے اتخاب پہ جائیں گے تو ایک بدلہ ہوا پاکستان آپ کو دیں گے انشاءاللہ ہم جی اس سے پہلے چاہتے ہیں بدلہ ہوا پاکستان اس سے پہلے آپ ہم سب میل کے ہاتھ ڈالیں اس سے ڈالیں بلدہ رہے ہیں انشاءاللہ میں مذہر چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ اور خواتین ازاد زان مغرب کراچی کے بعد ستائیسویں شب بھی شروع ہو جائے گی یہ چوتی تاک رات ہوگی ابھی آپ تھوڑی دیر میں قاری وحی زفر اور کاسمی صاحب کی آواز میں کراچی کی آزان سنیں گے اور کراچی اس کی مذہبات میں اور ہمارے سٹوڈیو سے کاری وحی زفر صاحب آپ عباد دیں گے کہیں مجھ جائیے گا مہذر ہوتا ہے سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیسی بد امنی ہیں بے گناہوں کا خون ہے ان کے تڑپتے لاشے ہیں معصوم بچوں کے پتھرائی ہوئی آنکھیں عزدار بیٹنوں کے عزتوں کا لطنوں یہ میرے آنکھ اے میرے آنکھ آ جانا تو آ جانا موسیقی 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 محمد رسول اللہ 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 اللہ اكبر اللہ اللہ اكبر اللہ 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 اللہ